موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ام مزمل آپ سب کی حدمت میں حاضر ہے اور سب کو دعا دیتی ہوں اور اللہ سے بہت دیروں دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں میں آپ کی حدمت میں ہماری پیاری بہن سمینہ جبی جنہ کا یہ چینل ہے آواز انٹرٹینمنٹ ان کی وساست سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ جو آج کا درس ہے وہ ہے اللہ سبانہ تعالی ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سارے مخلوق کے ساتھ شفقت کرنے کا صلح رحمی کرنے کا بیان ہے اور انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی عددہ خلقہی واردہ نفسہی وزینہ ترشہی ومداد کلمات اللہم سلی علی سیدنا محمد وآلہ آلی سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْعُقْتَ مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبَّ زِدْنَا عِلْمَا رَبَّنَا تَكَبُّلْ مِنَّا اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَلِحْصَادِ وَإِطَاءِ زِلْقُرْبَا اللہ سبحانہ وتعالی اشاہد فرماتے ہو قرآن کریم میں بے شک اللہ تعالی اعتدال کا اور احسان کا اور اہلِ قربت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر یہ تعلیم فرمائی یہ حکم آئے میں فرمایا دیکھیں ہم دنیا میں دو ہی مقاصر کے لیے آئے ہیں ہمارا زندگی کا جو مقصد ہے وہ بڑے واضح الفاظ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ بلک میں بھی بہت سے جگہوں میں کہ میں نے تمہیں آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے ایک تو یہ کہ صرف اور صرف میری وحدہ اللہ شریک اللہ رب کی عبادت کرنی ہے اور دوسرا یہ کہ نیک عمال لے کر کتنی کیا 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 نیک عمال لے کر تم میرے پاس آوگے اور میں نے تمہیں آزمانہ ہے اور ہر ایک رشتے کی ہمیں سبحان اللہ پہچان کرا دی ہر رشتے کا حق بتا دیا کہ اس رشتے کا تم پر کتنا حق ہے اس کا کتنا حق ہے اور ان رشتوں کے پہچان کرا دی اور پھر ان پر جب ہم ادا کرنے کی کوشش کریں تو ان پر بے حساب عجد و ثواب بھی عطا فرمایا تو یہی ہمارا درس ہے نیکی احسان اور اقارب کے ساتھ سلوک جو ہے اسی کا بیان ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں عضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ کون لائے کا جس کے ساتھ میں اسنے سلوک سے پیش آؤں تو فرمایا تیری ماں میں نے کہا پھر کون فرمایا تیری ماں میں نے کہا پھر کون فرمایا تیری ماں میں نے کہا پھر کون چوتھی مرکبہ تو فرمایا تیرا باپ اور اس کے بعد فرمایا پھر تیرے قریبی رشتدار ہیں اور قریبی عزیز ہیں متفق علیہ کی یہ حدیث ہے دیکھے ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ اللہ سب سے کیا معلومی جنتے ہیں مرد اور عورت کے باہمی ملاب سے ہی ایک نئے وجود کا سبحان اللہ علیہ وسلم ایک نئے وجود کو دنیا میں لاتے ہیں لیکن تکلیف سب سے زیادہ اس میں کون سہتی ہے ماں نو مہینے اس کی جو ہوتی ہے سبحان اللہ اس کی پرگنسی بعض دفعہ بڑی مشکل ہوتی ہے وامٹنگ جاری رہتی ہے ترہ ترہ کی تکلیفیں سہتی ہے بوجھ اٹھاتی ہے ایک پورا بچہ تیار ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر اس کی اپنی پھر کئی ماں ایسی ہیں دنیا میں جو بچاری بچے کو جنب دیتے ہوئے ولادت کے وقت ان کی وفات ہو جاتی ہے خاص کردہ ہاتھ میں جہاں پر کوئی سیزیرین کا کیس ہوتا ہے مگر وہ بچاریوں کو کیا پتا سیزیرین کیا ہے تو وہ بچہ مر جاتا ہے یا ماں مر جاتی ہے دونوں مر جاتے ہیں تو یہ ماں ہے جو اپنی زندگی کی جو اپنی زندگی کی زندگی کو دعو پر لگا کر بچے کو دنیا میں لاتی ہے پھر راتوں کو اٹھ اٹھ کر اسے پالتی ہے پھر ہر تکلیف اپنے جسم پر اپنی جان پر سہ جاتی ہے مگر اپنے بچے کو جہاں تک ہو سکتا ہے وہ کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں آنے دیتی تو فرمایا کہ سیونٹی فائی پرسنٹ جو درجہ ہے جو ڈیزرب کرتی ہے تمہاری خدمت اور تمہارا وقت اور تمہارا پیسہ اور تمہاری ہر طرح کی سبحاناللہ نیکیاں وہ تمہاری ماں ہے اس کے بعد پچیس فیصد فرمایا کہ تمہارا باپ ہے کہیں باپ کو بہت عالی درجہ دیا گیا ہے وہ بھی ابھی ہم پڑھیں گے اور کہیں ماں کو تو سبحاناللہ کسی کا کوئی حد نہیں مارا سبحاناللہ پھر فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناق خاکلود ہو اس کی ناق خاکلود ہو یعنی اس کی ناق پر مٹی لگے اس کی ناق خاکلود تو صحابہ نرز کے یا رسول اللہ کس کی ناق خاکلود ہو تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ یا دونوں کو دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالف میں پاتا ہے اور ان کی خدمت نہیں کرتا یعنی پھر ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہوا کہ ان کی خدمت ہی نہ کی اور جنت کے دروازے اس کے لئے نہیں کھلے روایت کیس کو مسلم نے دیکھیں اسلام میں جو ہے وہ نرسنگ ہوم کا کوئی کانسپ نہیں ہے اسلام میں یہ ہے کہ جب والدین بوڑے ہو جائیں تو جیسے انہوں نے پالا تھا بچپن میں تجھے اپنی ساری وہ جوان تھے طاقت والے تھے انہوں نے اپنی ساری طوانائی لگا دی اپنی ہر طرح کی جو ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے کوئی چیز انہوں نے جائیں چھپائی تم سے اور تمہیں پال پوس کر جوان کیا تعلیم و تربیت دی اب تم کمانے کے لائق ہوگئے جوان ہوگئے طاقتور ہوگئے اور اب ماں باپ جو ہیں وہ پیہ گھوم گیا اور وہ بوڑے ہوگئے کمزور ہوگئے اب انہیں تمہاری مند کی ضرورت ہے تو سبحان اللہ اب تم اپنا پورا وقت دو بیٹی ہے یا بیٹا ایسا نہیں کہ بیٹیوں پر فرض نہیں ہے وراست میں بیٹیوں کو حق دار رکھا گیا اور بیٹی کو بھی جنم دیا اور بیٹی کو بھی اسی تکلیف سے ماں باپ نے پالا جس تکلیف سے یا جنیتنی محنت سے وہ انہوں نے بیٹے کو پالا تو ہاں صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ بیٹی ہیں چونکہ شادی شدہ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے گھروں میں آ جاتی ہیں اور بھائی جو آتے ہیں ان کے ساتھ والدین ہوتے ہیں اور بہویں آ جاتی ہیں بہویں فرض نہیں بہو کرے گی تو وہ احسان ہوگا اس کا نیکی ہوگی اللہ پاک سے بہت عجر پائے گی لیکن بیٹی اور بیٹے پر والدین کی خدمت فرض ہے پھر فرماتی ہیں اچھا یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں مگر ظاہر ان کے والد ہیں مسلمان نہیں ہیں تو کیا ان کے ساتھ وہ کس طرح کا سلوک کریں تو ان کے ساتھ جیسے پہلے سلوک کرتے تھے اس سے بھی کہیں زیادہ مہربانی کا سلوک کریں اور وہ میں پتہ چرے کہ ہمارا بچہ مسلمان ہوا ہے یہ اس کا دین اسلام اس کو سکھا رہا ہے ہماری خدمت کر رہا ہے ہمارا خیال رکھ رہا ہے ہمیں عدب سے بلاتا ہے ہماری رسپیکٹ کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اسلام لانے کے بعد ان سے اور بھی زیادہ ان کا حق ہے کہ اور بھی زیادہ ان کے خدمت کی جائے ہاں وہ ان کا مذہب کیا ہے وہ اللہ شبانہ تعالیٰ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان ہے لیکن چونکہ اولاد کے لیے وہ ماں باپ ہیں اس لیے وہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھے اسمہ بن طبی بکر سے روایت ہے کہتی ہیں کہ قریش کے ساتھ صلح کے زمانہ میں میری ماں میرے پاس آئی اور اس وقت وہ مشرقہ تھی یہ مکہ مکرمہ سے حضرت اسمہ جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ کی چھوٹی بہن سوتیلی بہن ہے تو ان کے پاس ان کی ماں آئیں مکہ مکرمہ سے اور وہ ابھی اسلام نہیں لائیں تھی تو وہ آئیں کہتی وہ حضرت اسمہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری ماں آئیں ہے میرے پاس میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ نے فرمایا ہاں تو اس سے سلوک کر متفق علیہ کہ ہاں بلکل وہ جو بھی مطلب جس طرح کا بھی تیرا اس کا حق ہے وہ سارا ادا کر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا دین کیا ہے کیونکہ وہ تیری ماں ہے سبحان اللہ ابن عمر سے روایتہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ترین نیکیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ باپ کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے جبکہ وہ غائب ہو مسلم یعنی اگر باپ خوت ہو گیا ہے تو جو باپ کے دوست ہیں ان کی عزت کرے ان کے ساتھ احسان کرے کیونکہ اس کے ساتھ جب وہ اچھا اخلاق سے پیش آئے گا ان کی عزت کرے گا تو اس کی باپ کی روح خوشی ہوگی تو سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ چلے بھی جائیں تو ان کے جو دوست ہیں ان کے عزیزوں کا عقارب ہیں ان سے بھی اچھا سلوک کرو نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوایتہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کشادگی کی جائے اس کی موت میں دیر کی جائے وہ صلح رحمی کریں صلح رحمی کیا ہے کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں نیک سلوک کریں رشتہ داروں کے ساتھ تو وہ ہمیں جواب میں بڑے مطلب اس کا برا سا جواب دیں وہ ہمیں محسوس ہو کہ وہ ہم سے تعلقات نہیں جوڑنا چاہتے ہمیں ملنا نہیں چاہتے مگر اللہ کی رضا کے لئے ہم پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتے رہیں ٹائم ٹو ٹائم وقتاً فوقتاً کہ ان کو کوئی توفہ بھیج دیا جائے ان کی طرف چلے جائیں یعنی ہماری طرف سے قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے سبحان اللہ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالی برکت ڈال دیں گے موت دیر سے آئے گی اور انشاءاللہ حزق جو ہے وہ بہت زیادہ پشادہ ہو جائے گا یہ سبحان اللہ یہ اس کے برکت ہوگی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرمایا اللہ تعالی نے جس وقت مخلوق کو پیدا کیا جب پیدا کرنے سے فارغ ہوا رحم کھڑی ہوئی رحمہ اور رحمان کی کمر پکڑ لی اللہ تعالی نے فرمایا کیا ہے کہنے لگی یہ جگہ تیرے ساتھ کتہ رحمی سے پناہ پکڑنے والے کی ہے یعنی جو کتہ تلق کرے گا کتہ رحمی کرے گا رحم کے رشتے ہوتا ہے جو ماں کے رشتے ہیں ماں کا گھر جو ہوتا ہے اس میں ہم سارے ایک ہی جو بہن پائی ہوتے ہیں وہ ایک ہمارا گھر ہوتا ہے ماں کی کوک ماں کا رحم اس کے اندر ہماری پرورش ہوتی ہے تو ہم سب ایک ہی گھر میں پال پوس کے تو باہر آتے ہیں ایک ہی خون سے بنے ہوئے ہیں تو یہ ہیں رحم کے رشتے تو سبحان اللہ فرمایا آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھ کو ملائے میں اس کو ملاؤں گا اور جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا اس نے کہا کیوں نہیں ہے میرے رب فرمایا میں تیرے ساتھ میرا یہی وعدہ ہے متفق علیہ سبحان اللہ یعنی آپ میں رحمت سے جو جو قطع رحمی ہے اور سرہ رحمی ہے اس سے فرمایا یعنی وہ فرماتے ہیں کہ جب جو رحم ہے وہ کھڑی ہوئی رحم کھڑی ہوئی اور اس نے اللہ سبحانہ تعالی سے وعدہ لے کہ یا اللہ میرے سے وعدہ کریں کہ جو مجھے جوڑے کے رکھے گا دنیا میں بہن بھائی آپس میں جوڑ کے رہیں گے تو میں تو ان کو اپنی رحمت سے جوڑ لینا اور جو دنیا میں قطع تعلق کر کے رہیں گے اور نفرتیں اور اسے بیزاریہ کر کے تیرے پاس آئیں گے ان سے تو بھی اپنی رحمت سے ان کو توڑ دینا بڑی سخت یہ حدیث ہے اللہ سبحانہ تعالی سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم نے جن رشتداروں کو چھوڑ رکھا ہے جن بھائی بہنوں کو چھوڑ رکھا ہے ہم آگے بڑھیں اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے کیونکہ قطع تعلق بڑا ہی سخت گناہ ہے اور ہوتا یہ ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہمارے رحم کے رشتے ہم نے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ دعائیں دونوں مانگ رہے ہیں بہن بھی مانگ رہی ہے بھائی بھی بھائی آپس میں روٹے ہوئے ہیں دعائیں جا رہی ہیں مگر وہ آسمان کے نیچے ہی رہتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں ان کو جب تک یہ آپس میں صلاح نہیں کریں گے ان کو مولد رکھو اور جب صلاح کریں گے پھر میرے پاس لے آؤ کہ اللہ اکبر پھر فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا یہ بڑی ہی پیاری حدیث ہے فرماتی ہے میں جنت میں آپ فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا اور میں نے وہاں قرآن پڑھنے کی آواز سنیں یعنی تلاوت قرآن سنیں میں نے کہا یہ کون ہے فرشتوں نے کہا کہ یہ حارسہ بن نومان ہے نیکی کرنے کا ثواب اسی طرح ہے نیکی کرنے کا ثواب اسی طرح ہے اور یہ اسی طرح ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ سب سے بڑھ کر سلوک کیا کرتا تھا روایت کے اس کو شرال سنہ میں اور بہک انشاء وال ایمان میں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی یہ حارسہ بن نومان جو ہیں اپنی والدہ شاید والد ان کے فوت ہو چکے ہیں تو والدہ کے ساتھ اتنی مہربانی کے سلوک کرتے تھے جیسے ایک بچہ ماں اپنے بچے کو پالتی ہے اسی طرح یہ اپنی بڑی ماں کا خیال رکھتے اپنے ہاتھ سے کھانا پلاتے اپنے ہاتھ ان کے ہر چیز کا خیال رکھتے تو جب یہ قرآن پاک مدینہ منورہ میں تلاوت کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی جنت والوں کو ان کی تلاوت سنا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منظر دکھایا گیا کہ یہ دیکھیں عجر میرے پاس کیا ہوتا ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی فرما بردار ہے ماں باپ ان سے خوش ہیں خاص کر ماں تو سبحان اللہ اس کا درجہ کے ہے کہ تلاوت قرآن پاک مدینہ میں ہو رہی ہے اور جنت میں اس کی آواز گونج رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بحض بن حقیم اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ نیکی کروں فرمایا اپنی ماں کے ساتھ میں نے کہا پھر کس کے ساتھ پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ میں نے کہا پھر کس کے ساتھ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ میں نے کہا پھر کس کے ساتھ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ پھر قریبی رشتداروں کے ساتھ ابو دعوت ترمزی کی یہ حدیث ہے عبد الرحمان بن عوف سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام سے اس کو مشتق کیا ہے جو کوئی اس کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا روایت کے اس کو عبدالد میں دیکھیں رحم اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام رکھا ہے اور اس کو جوڑ کے رکھا ہے اپنی رحمت کے ساتھ یعنی ماں کے ماں جائے کے جو رشتے ہیں ان کو ہمیں جوڑ کے رکھنا ہے انشاءاللہ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے اور میں اس واقعے کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں خالص اللہ سبانہ تعالیٰ کے لیے تو کیا ہم اس کا وسیلہ ڈال سکتے ہیں کیا ہم اللہ سبانہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں پروردگار کوئی مشکل ہمیں آجائے تو یا اللہ وہ نیکی میں نے صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے کی تھی یعنی کسی کے ساتھ سلا رحمی کی ہے کوئی ہمارے ساتھ کاٹنا چاہتا تھا ہم نے جوڑا ہے رشتے کو کسی بیمار کے عیادت کی کسی کی مدد کر دی کسی کی زندگی بچا لی کوئی بھی ایسا نیک کام جو ہم نے صرف اور صرف اللہ سبانہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے تو ہمیں کوئی مشکل آجائے تھی ہے تو کیا ہم اس کا واسطہ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں یہاں پر یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے حضرت ابن عمر حضرت جو عبداللہ بن عمر ہیں حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے جو بہت عالی درجہ کی اسکالر ہیں اور وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ تین آدمی جا رہے تھے تین آدمی تھے مختلف دوست ہوں گے تو سفر کر رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ راستے میں ان کو بارش نے آ لیا بارش بڑے زور کی آئی اور وہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ ہے پہاڑ کی غار ہے تو وہ اس کے اندر چلے گئے جب اندر چلے گئے تو چونکہ تفان تھا اور بارش تھی تو اوپر سے ایک پتھر بڑا پتھر آیا اور وہ پہاڑ کی غار جو ہے اس نے مو بند کر لیا اب انہوں نے کہا کہ اب ہم فس گئے ہیں ہماری تو آواز بھی باہر نہیں جائے گی اور نہ ہمارے پاس کوئی کھانا ہے نہ کچھ ہم تو ذرا سا اندر آئے تھے کہ بارش سے بچتے ہیں تو اللہ تعالی نے غار کا مو ہی بند کرتی ہے اب ایسا کریں کہ اب موت کے سوا موت سامنے نظر آ رہی ہے دوچار دنوں میں ہم مر جائیں گے تو ہم ایسا کریں کہ ہم نے پوری زندگی میں یاد کریں کہ کون کون سا عمل ہم نے ایسا تھا جو اللہ تعالی کے لیے ہم نے کیا تھا تو اس کو یاد کر کہ اللہ تعالی سے اس سے وسیلے ہم دعا مانگتے ہیں ایک نے یوں شروع کیا اس نے کہا کہ یا رب العزت میرے ماں باپ بڑے بوڑے تھے اور میں بکریں چرایا کرتا تھا اور میرے بیوی بچے بھی تھے اور میں جب رات کو آتا تو بکریں کو دودھ دوتا اور سب سے پہلے اپنے والدین کو پھلاتا اور پھر اپنا ان سے بچا ہوا اپنے بچوں کو اور بیوی کو پھلاتا ایک دن ایسا ہوا کہ میری بکریاں بہت آگے نکل گئیں اور درخت چارہ بارہ کوئی نظر نہیں آرہا تھا تو چارے کے لیے میں بہت آگے نکل گیا اور جب لوٹا شام کو تو شام ہو چکی تھی اور میرے ماں باپ چونکہ بڑے تھے تو وہ انتظار کر کر کے تو سو چکے تھے تو اب کہتا ہے کہ میں نے دودھ دویا مجھے بڑا دکھ ہوا میں کیا کروں اگر والدین کو جگاؤں تو ان کی نید جو ہے وہ خراب ہوگی ڈسٹرپ ہوگی اور اگر ایسے ہی میں سو جاؤں تو ہو سکتا ہے کہیں رات کو وہ جاگے اور ان کو بھوک لگی ہو تو کہتا ہے میں نے دودھ لیا اور اس کو ایک برتر میں ڈالا اور ان کے پاؤں کے طرف کھڑا ہو گیا کہ جب بھی یہ جاگیں گے تو میں ان کو دودھ پلاؤں گا اور میرے بچے میرے پاؤں میں پکڑ پکڑ کے کہ ابو ہمیں بھی دودھ پلا ہمیں بھی دودھ پلا میں نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور سبحان اللہ اور اس بات کو میں نے نافسان سمجھا کہ میرے ماں باپ سے پہلے جیسے میں ہمیشہ میرے ماں باپ پہلے پیتے ہیں ان سے بچا ہوا دودھ میں اپنے بچوں کو بلاتا ہوں تو آج بھی میں ویسے ہی کروں گا تو کہتے ہیں وہ بچارے سو گئے بھوکے ہی سو گئے میرے بچے تو کہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو گئے بچے بھوک کے ہمارے میرے پاؤں میں چلاتے رہے اور میرا اور ان کا یہی حال رہا تک کہ فجر ہو گئی تو کہتا ہے کہ فجر کا ٹائم جب میرے ماں باپ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا ساری رات سے کھڑا ہے تو وہ بہت ہی بچارے پریشان ہوئے کہ بیٹے تو نے سو جانا تھا اور تو نے بچوں کو دودھ پلانا تھا ہم تو سو گئے تھے کوئی بات نہیں تھی تو کھانا تو ہم نے کھایا ہوا تھا تو ساری رات ہمارے بچوں کو دیکھا کہ بچے پاؤں میں سو گئے ہیں اور باپ کھڑا ہوا باپ باپ کا انتظار کر رہا ہے کہ نہیں میں جگاؤں گا نہیں جب اٹھیں گے دودھ پلاؤں گا سبحان اللہ تو اس نے کہا کہ یہاں پروردگار آپ جانتے ہیں کہ میرا وہ عمل آپ کو خوش کرنے کے لئے تھا کوئی دکھاوا نہیں تھا کوئی ریا نہیں کی اس میں اور میں چاہتا تھا کہ جو آپ نے فرمایا اپنے والدین کی حدمت کرنے والا نیک بخت ہوتا ہے میں آپ کو راضی کر رہا تھا اگر وہ آپ کے لئے تھا اور آپ نے قبول فرما لیا ہے تو پھر میں اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اتنا سا پتھر سرکا دیں کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں تو جیسے اس نے دعا ختم کی تو پتھر ہلا اور اتنا سا سرک گیا کہ انہوں نے آسمان کو دیکھا مگر ابھی باہر نہیں آسکتے تھے سبحان اللہ دوسرے نے کہا دوسرے کو یاد آ اس نے کہا کہ یا رب العزت میرے چچا کی ایک بیٹی تھی بے حد حسین تھی نوجوان بڑی خوب رو بڑی پیاری اور یتیم تھی میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں اس سے میرا مطلب شادی تو نہیں لیکن دل چاہتا تھا کہ میں اس کو اپنی شہوت کے لئے میں استعمال کروں میں اس سے شہوت اپنی پوری کروں لیکن جب بھی میں اس کو بلاتا تھا وہ انکار کرتی تھی اور اس نے کہا کہ میرے دل میں تمہارے لئے کوئی کشش کوئی محبت نہیں تو مجھے تنگ نہ کیا کر کہتے پھر کہا تا گیا ہوا یہ کہ کہا تا گیا اور وہ اتنی مجبور ہو گئی کہ اس نے کہا کہ آپ اگر مجھے سو دینار مجھے انتظام کر دو تو میں تمہاری جو غرض ہے اس کو پوری کر دوں گی تو کہتا ہے کہ میں نے کسی طرح سے بڑی محنت کی اور میں نے سو دینار جمع کر لیے اب میں دینار لے کر اس کے پاس پہنچا اس کے کمرے میں گیا اس نے دینار لے لیے اور اب میں اس کے بالکل پاؤں میں بیٹھ گیا اس کے مستر پر بیٹھ گیا اور جو میری نیت تھی وہ کرنے لگا تو اس نے کہا کہ اللہ کے واسطے اللہ سے دار میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں میرا مہر نہ کھول اور اللہ سے دار تو کہتا ہے کہ میں کامپنے لگ گیا اور میں نے وہی اس کو چھوڑ دیا اور سو دینار بھی اس کو دے دیئے کہ یہ تیرے ہیں اور میں اللہ پاک تیرے خوف سے اس نے مجھے یہ یاد دلایا تھا چونکہ وہ حرام کام تھا گناہ کا کام تھا اور وہ بیچاری مجبور تھی تو میں نے اس نے مجھے آپ کا خوف یاد دلایا تو میں نے اس سے چھوڑ دیا اور اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے وہ کام آپ کے لیے کیا ہے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کے خوف سے تو آپ ایسا کریں سبحان اللہ آپ ایسا کریں کہ اس پتھر کو تھوڑا سا ہم سے کھول دے یعنی تھوڑا سا اور ہمیں رستہ بنا دیں تو جیسے اس نے دعا ختم کی تو پتھر تھوڑا سا اور کھل گیا مگر ابھی بھی اتنا نہیں تک کھلا تھا اور پتھر بہت بڑا تھا کہ وہ تینوں مل کے بھی اسے بھوگ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں آپ تیسرے نے کہا کہ پروردگار ایک تفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک مزدور کو لگایا کہ تو میرے کھیت میں حال جوت اور کام کر اور جب وہ کام ختم کیا تو میں نے اس کو کچھ تین سا جو بھی تھا گندم کہ یہ جو کے وہ دی گئے تو وہ ناراض ہوا اس نے کہا کہ نہیں میرا کام زیادہ ہے میں یہ مزدوری نہیں تا یہ بہت کام ہے وہ ناراض ہو کے چلا گیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں لیتے تو نہ سہی تو میں نے وہی بیج اٹھایا اور وہ جو حال اس نے زمین کو مطلب کیا تھا نرم ہموار تو میں نے وہی بیج زمین میں بوڑ دیا اب اللہ تیری پاک آپ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ فصل بہت زیادہ مطلب بڑے زور و شور کی وہ فصل ہوئی اور جب اس فصل کو میں نے کٹا تو میں نے اس سے بیل خرید لیے اور پھر بیل خرید دی اس میں بھی بڑی برکت آتی گئی اور ایک مدت دراز کے بعد وہ شخص واپس میرے پاس آیا اور اس وقت میرے پاس بہت زیادہ بیل تھے سبحان اللہ جب وہ آئے اور میں نے چرامے بھی خرید لیے ظاہرے بیلوں کو چرانے کے لیے چراہوں کو بھی ضرور ہوتی گئی غلام اس وقت ہوتے تھے چارے بکتے تھے تو میں نے غلاموں کو بھی خرید لیا چراموں کو بھی اور بیل بہت زیادہ ہو گئے تھے جب وہ آیا تو اس نے کہا اب وہ بہت زیادہ ضرورت مند تھا تو اس نے کہا اب میری اللہ صدر اور میری مزدوری مجھے دے جو میں نے کام کیا تھا تجھے یاد ہے تیرے کھیت میں تو آج مزدوری چلو وہی دے دے جو اس دن تو دے رہا تھا وہ بہت مجبور تھا تو میں نے اسے کہا کہ وہ مزدوری تو میں نہیں دے سکتا لیکن یہ سارے بیل جو ہیں اور یہ جو چراوے ہیں یہ تم لے جاؤ اس نے کہا تم میرے ساتھ مزاق کر رہے ہو میرا ان بیلوں اور چراووں سے کیا تعلق یہ تو تیرے ہیں مجھے تو وہی مزدوری چاہیے جو میں نے تیرے کھیت میں کی تھی اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں تم سے مزاق نہیں کر رہا کیونکہ جب تم چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ بیج تو میں نے وہ بیج بویا اور اللہ تعالی نے اتنی برکتیں ڈالی کہ اتنی فصلیں ہوتی گئی اور میں بیل خریدتا گیا اور چراوے خریدتا گیا اور آج اگر وہ بیج تجھے بیج تو لے گیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری برکت سے میں خالی ہوتا یہ تیرا ہی مال ہے یہ تیری ہی امانت ہے تو اسے لے لے اور وہ خوشی خوشی سارا کچھ لے کر چلا گیا سارے بیل اور سارے چراوے اور میں نے اللہ تیرا شکر ادا کیا اور اگر پروردگار آپ یہ جانتے ہیں کہ میرا یہ کام صرف آپ کے لئے تھا تو آپ اس کو سارے پتھر کو اٹھا دیں تاکہ ہم باہر جا سکیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے جیسے اس نے یہ دعا ختم کیا اللہ سبحانہ تعالی نے سارا پتھر اٹھا دیا اور وہ باہر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ متفق علیہ کی حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی تو جب بھی ہم کوئی ایسا عمل کریں ہماری زندگی میں کوئی ایسا موقع ضرور آیا ہوتا ہے جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالی عظماتے ہیں اور ہم کسی کی جان بچا لیتے ہیں کسی کو کرز دے دیتے ہیں کسی کا بہت اشت ضرورت ہوتی ہے اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں اپنے ضرورت کو دبا کر اور اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں تو کوئی ایسا نیک عمل جو ہم نے پروردگار کے لیے کیا ہو جب ہمیں بھی یاد آ دے تو کوئی مسئیبت آئے تو ہم بھی اس کا واسطہ دے سکتے ہیں یا بیسی ہم کہہ سکتے ہیں پروردگار میری زندگی کوئی ایک نیکی بھی آپ نے قبول فرمائی ہو تو ہم پر ہمیں ہدایت عطا فرمائیں ہماری مشکلات کو آسان فرما دیں ہمارے دونوں جہان روشن فرمائیں جو دل چاہے ہم دعا مانگیں سبحان اللہ پھر فرماتی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے فرمایا وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں روایت کے اس کو ابن ماجہ نے سبحان اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ماں باپ کا فرما بردار لڑکا نہیں جو اپنے ماں باپ کی طرف سے نظر رحمت سے دیکھتا ہو مگر اللہ ہر نظر کے بدلہ میں مبرور حج کا ثواب اس کے لئے لکھ دیتا ہے صحابہ نے کہا اگرچہ ہر روز سو مرکبہ دیکھیں فرمایا ہاں اللہ بہت بڑا اور پاکیزہ ہے روایت کے اس کو بہتی نے مجھے یاد آیا کہ میرا یہ درس جو ہے وہ ہماری بیٹی ہے زرکا سیدہ زرکا انہوں نے اسپانسر کیا اس درس کو اور ان کی یہ دعا ہے وہ چاہتی ہیں کہ میں دعا کروں کے لئے انہوں نے اپنے ایسال سواب اپنے پیارے مرہومین اپنے والد صاحب سید شفیق اور ان کی جو والدہ ہیں سیدہ جمیلہ ان کی مغفرت کے لئے ان کی اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت فرمایا درجات بلند فرمایا جنرد الفردوس میں علی شان مقام عطا فرمایا اور سیدہ زرکا کو نیک اولاد صدقہ جاریہ بنائے سبحان اللہ اسی طرح فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس کچھ مانگنے کے لئے آئی اس کے ساتھ اس کے دو بیٹیاں تھی تو کہتے ہیں میرے پاس ایک خجور کے سوا کچھ نہیں تھا کتنی دفعہ ایسا ہوتا تھا سبحان اللہ در رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خجور دو خجوریں چند خجوریں چند جو چند ستو بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا سبحان اللہ تو وہ آئیں تو عزت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک ہی خجور تھی میں نے اس کو دے دی اس نے دو ٹکڑے کیے آدھی آدھی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور خود کچھ بھی نہ کیا خود کچھ بھی نہ کھائی سبحان اللہ پھر اٹھ کڑی اور چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس کی آپ کو خبر دی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ ماں کیا ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کی حکمت ہے خود تو ماں بنی نہیں اللہ پاک کی حکمت تھی وہ نہیں ماں بن سکی تو وہ دیکھتی ہے کہ ماں ایسی ہوتی ہے اس نے دونوں ایک خجور کیا دی عدی کر کے دونوں بیٹیوں کو پلا دی خود کچھ بھی نہ کھائی تو اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا جو شخص ان بیٹیوں کے ساتھ عزمائی گیا وہ ان کی طرف پہسان کرے وہ اس کے لئے آگ سے پردہ ہوں گی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورتوں اور مسکینوں کی خبرگیری رکھنے والا اللہ کی راہ میں صحیح کرنے والے کی طرح ہوتا ہے اور میرا خیال ہے آپ نے فرمایا اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو رات کو سستی نہیں کرتا اور روزہ رکھنے والے کی طرح ہے جو افتار نہیں کرتا اچھا بیوہ کی جو ہے خبرگیری یعنی دیکھنا کہ اس کے حالات کیا ہیں جو ہمارے پاس ہے جتنا ہمارے پاس اس کی مدد کر دینا اس کی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یتیم ہوتے ہیں بچاری آگے بھی شادی نہیں بازدواب موسٹلی نہیں کرتی وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچے پتہ نہیں سوتیلا باب ان کو پیار دے گا نہیں دے گا تو ان کے وہ بچاری خود ہی سفر کرتی ہیں خود ہی کو ملازمت کر کے کو مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پار لیتی ہیں تو بہت زیادہ سواب ہے جو بیوہ کی خبر گری کرتا ہے اچھا پھر فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور اس پر ظلم نہیں کرتا اس کی مدد چھوڑتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روای کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے غم کو دور کریں گے اور جو شخص کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے سبحان اللہ یہاں پر عیبوں پر پردہ ڈالنا حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک شخص آیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بتیجی ہے اور اس کے جوانی میں اس سے بہت غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا اور جس کے نتیجے میں وہ حاملہ بھی ہو گئی اور پھر اس کو اس کی سزا بھی ملی کماری عورت یا کمارا مرد جب کرتا ہے تو اس کو پھر سو کوروں کی سزا دی جاتی ہے تو اس کو سزا بھی ملی اس نے سزا کے بعد بہت زیادہ اللہ پاک سے توبہ کی اور اس نے وہ سچی پکی طائب بنی ہے اور اپنے آپ کو اس نے سمار لیا پھر ہم نے وہ گاؤں میں چھوڑ دیا اور ہم دوسرے گاؤں میں چلے آئے تاکہ وہاں پہ ہماری بدنامی ہو چکی تھی تو اب یہ ہے کہ ایک بہت اعلیٰ خاندان سے رشتہ آیا ہے اس بچی کے لیے اور کیا ہم اس کو بتا دیں ان کو کہ اس کا پاسٹ کیا تھا ماضی کیا تھا آپ نے فرمایا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ بچی نے سچی توبہ کر لیا اور سزا بھی اس نے بھگت لیا اپنے گناہ کہ انہوں نے کہا ہاں سزا بھی بھگت چکی ہے اور اس فرحد لگی تھی اور اس کے بعد اس نے سچی توبہ کی اور بڑی نیک خسلک مچی بانگی ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا خبردار اللہ تعالیٰ نے اس کو خبردار اس کا کوئی عیب تم اس کے رشتہ دار جو رشتہ آیا ان کو بتاؤ اس کا رشتہ کرو اور اس کو اسی طرح رخصت کرو جیسے تم اپنی بیٹیوں کو عزت کے ساتھ رخصت کرتے ہو کسی طرح کبھی کوئی کمی نہیں کرنی تو عیب چپانا اتنا سواب ہے سبحان اللہ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ ایک اور جگہ شاید حدیث ابھی آ رہی ہے کہ جب ہم کسی کا عیب چپاتے ہیں تو ایسا ہے جیسے ہم نے کسی زندہ دفن کی ہوئی بچی کو فوراں نکال کر اس کو زندگی لئے دیں سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا یہ ہے کہ حادث روای کرنا کیا ہم جب ہمیں کوئی چوئس آئے ہمارے سامنے ہمیں کوئی کہتا ہے کوئی پون کرتی ہیں بہن کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یا گروسری کروا دیں یا تھوڑی سی میری ہیلپ کر دیں یا بچوں کو سکول سپک کر لیں کچھ مجبوری آگئے تو ہمیں ایک طرف تو وہ ہے کہ کسی کو ہماری ضرورت ہے ایک طرف ہمارا دل چاہ رہا ہے نہیں ہے میرا تو قرآن کریم پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے نوافل پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے کیا کیا جائے تو سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ کو کیا پسند ہے ہم ابھی درے حضرت ابن عباس جو آپ کے چچا جان کے بیٹے ہیں ان کے در پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سبحان اللہ ہمیں کیا چوئس کرنی چاہیے حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رمضان شریف کا اعتقاف بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے بچارہ وہ سارے لوگ چلے گئے ہیں ترابی وغیرہ پڑھ کے اور وہ شخص پریشان ہے وہی مسجد میں بیٹھا گیا گھر نہیں جا رہا تو آپ نے نوٹ کیا آپ نے دیکھا کہ یہ تو صبحوں سے مسجد میں آیا وہ یہ گھر نہیں جا رہا اس کو کیا مسئلہ ہے آپ نے کہا بھائی تمہیں کوئی پریشانی ہے تم گھر نہیں گئے سب لوگ چلے گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہاں یا عباس مجھے یا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پریشانی ہے کہ میں نے فلان جو لوگ ہیں ان کا کرس دینا ہے اور کرس کی وعدہ آ چکا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ میں ان کا کرس ادا کروں تو میں گھر کس مو سے جاؤں جب گھر جاؤں گا ساتھ چلتا ہوں اور ان سے سفارش کرتے ہیں کہ تمہیں ذرا مزید مورد دے دیں اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے رشتے داری تھے جن کا اس شخص نے کرس دینا تھا تو اس نے کہا ابن عباس آپ شاید بھوڑ ہیں آپ تو رمضان شریف کے اتقاق میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کسی میرے ساتھ آ سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اور آپ رو پڑے آپ نے فرمایا کہ یہ صاحبِ قبر جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا ان کی قبریات اور کی طرف کہتے ہیں کہ یہ صاحبِ قبر جو ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے دس قدم جب ہم چل کر جاتے ہیں کسی بھی بھائی بہن جو بھی ہے اس کی مدد کرنے کے لیے جب ایک مسلمان کی مدد کرنے کے لیے دس قدم ہم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دس سال کے اعتقاہ کا ثواب دیتے ہیں تو یہ اس وقت مجھے فرض اعتقاہ سے بھی زیادہ ضروری یہ ہو گیا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں اب یہ ان کے ساتھ ان کے گھر چلے جاتے ہیں گھر والوں کو پتا ہے حضرت ابن عباس تو اعتقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جب اس شخص کو دیکھا تو انہوں نے کہا بسم اللہ بسم اللہ آپ کا آنا مبارک ہو اور آہم تو یہ حالت ہے اعتقاہ میں اور آپ دیکھا کہ ساتھ وہ شخص ہے وہ ساتھ جکائے ہوئے بیٹھا ہوئے ان کے ساتھ تو انہوں نے کہا اچھا ہمیں سمجھ آگئے کہ اس شخص کی جو پریشانی ہے وہ آپ کو ہمارے گھر لے آئی آپ کا آنا ہمارے لیے اتنا مبارک ہے کہ ہم نے اس کو سارا کرز بخش دیا اللہ کے لیے بخش دیا اسے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تو سبحان اللہ دیکھیں آپ گئے اور انہوں نے گھر والوں نے آپ کو دیکھ کر سارا کرز ہی بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے پتہ نہیں یہ تحفہ ان کو پسند آئے گا کنید تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو بڑی پیاری بات ہے دیکھیں ہمارا دین جو ہے سمندر کو قوزے میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی اور آیت پاک کلام کی ایک آیت بھی بعض دفعہ اتنا بہت بڑا میننگ اندر سمایہ اٹھتی ہے حضرت انس سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس وقت تک کوئی آدمی مسلمان کامل کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے کرتا ہے متفق علیہ سبحان اللہ کہ جب ہم دوسرے کے لیے جو بھی ہم پسند کریں جو اپنے لیے پسند کریں بڑی سمجھیں کہ یہی دوسرے کو بھی پسند ہیں سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے میں نے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سچے اور سچے کیے گئے ہیں آپ فرماتے تھے رحمت بدبخت آدمی کے دل سے نکال لی جاتی ہے روایت کے اس کو احمد ترمزی نے اچھا کیا ہم صرف انسانوں کے ساتھ یہ رحم کریں یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اس میں چونٹیاں بھی ہیں اس میں مکھیاں بھی ہیں اس میں کتے بھی ہیں اس میں ہر طرح کی مخلوق ہے ہر چیز کے ساتھ ہمیں رحم والا معاملہ کرنا چاہیے شفقت والا معاملہ کرنا چاہیے تو یہاں چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتاتی ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کا جام نوش فرما گئے تو آپ نے کسی دوست کو ملے اور انہوں نے پوچھا کہ یا علی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی انہوں نے کہا اچھا کس عمل سے اب یہ شہادت کا درجہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدمات تو نہیں جانتا تو انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ ایک دفعہ سلاب آیا اور اس میں میں نے دیکھا کہ ایک جو سلاب آیا اور اس میں ایک چونٹی تھی اور وہ بیچاری دوب رہی تھی تو میں نے انگلی سے اپنی انگلی ڈالی چونٹی کو اٹھایا اور باہر خشکی پہ اس کو ڈال دیا تو اس کو بچا لیا تو اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آیا علی تیرا وہ میری چونٹی کو بچا لینا سلاب کے پانی سے جبکہ وہ دوب رہی تھی اس کے بدلے میں میں نے اتنا پسند آیا کہ میں نے آپ کی بخشش فرما دیا ایسا نہیں کہ دوسرے عمال نہیں اللہ تعالیٰ عنہ کے بولی فرما میکر جو ہائی لائٹ ہوتا ہے ہائی لائٹ پوری زندگی کا یہ ہائی لائٹ اللہ تعالیٰ عنہ بتائے کہ اے علی میں مجھے تیرا وہ عمل سب سے زیادہ پسند آیا جو آپ نے چونٹی کو بچا لیا اسی طرح حضرت امام اوہ حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کو کس عمل آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ عنہ کیا معاملہ فرمایا انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے بخشش فرما دی تو پوچھا گیا کس سباب سے تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں لکھ رہا تھا اور گرمی کا موسم تھا تو میری جو کلم تھی نا کیونکہ اس وقت تو سیاہی کے ساتھ تو فرماتے ہیں میں نے کلم جو ہے سیاہی میں ڈالی اور اس پہ ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی تو میں نے سوچا کہ اس کو پیاس رہی ہے میں نے لکھنا چھوڑ دیا مکھی نے پانی پی لیا وہ سیاہی پی لیا اور پھر اڑ گئی میں نے لکھنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امام ابو حنیفہ کی بات ہو رہی ہے کہ اے ابو حنیفہ تیرا وہ عمل جو میری مکھی کو تو نے سیاہی چوسنے دی تھی وہ مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس کے فعل میں نے تیری بخشش فرما دی سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سننے کہ وہ فرماتے ہیں جب ان کی شہادت ہوئی اور یہ بھی شہادت کا جو جا منوش فرما کے گئے ہوئے دنیا سے تو وہ بھی کسی کو خواب ملے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے فرمایا اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی پوچھا گیا کس عمل کے سباب تو فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں ٹین ایج تھا چھوٹی عمر کا تھا تو میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بچے ہیں انہوں نے ایک چڑھیا کو پکڑا ہوا ہے اور بچےوں کا یہ فان ہوتا تھا بچے ہیں نا پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو چڑھیا کے نا پرک کارتے ہیں تاکہ وہ اڑ نہ سکے پھر وہ بچے لی تڑپتی ہے زمین پہ اور پھر وہ بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں تو وہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے چڑھیا پکڑ رکھی اور اس کے پرک کارتنا چاہ رہے ہیں تو میں نے ان کو ڈاڑتا اور چڑھیا ان سے لی اور اس کو اڑا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے عمر وہ جو چڑھیا تُو نے ازاد کی بچوں سے اور اس کی جان بچائی اس کو تکلیف سے بچایا وہ تیرا مجھے عمل اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کے صدقے تیری بخشش فرما دیا سبحان اللہ اسی طرح اللہ کے نبی تھے اور وہ گزر رہے تھے کسی جگہ سے تو دیکھا کہ چونٹی نے ایک چونٹی نے ان کو کارٹ لیا تو انہوں نے دیکھا تو بہت سی چونٹیاں وہ چونٹوں کا بل تھا وہاں سے نکل رہی تھی تو انہوں نے حکم دیا ان کے ساتھ کافی ان کے فالور تھے امتی تھے تو انہوں نے حکم دیا کہ اس جہاں آگ لگاؤ اور اس آگ کو اس جو چونٹیاں جہاں سے آ رہی ہیں وہ سارے ان کے بل کوئی جلا دو تو وہ آگ انہوں نے لگا دی اور وہ جل گئی بچا رہی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہی فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے میرے نبی تو تجھے تجھے اگر بدلہ ہی لینا تھا تو ایک چونٹے نے تجھے کاٹا تھا اس ایک کو مار دیا ہوتا سارا میرا اتنا بڑا تسبیح خان جو گروہ تھا تو نے ان سب کو مار ڈالا ہے اور وہ میری تسبیح کر رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کتنا یہاں سے ہمیں واقعات سے پتا چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نہ صرف انسانوں سے بہترین سلوک کرنے کی ہمیں ترغیب دیتے ہیں حکم دیتے ہیں بلکہ اللہ کی جو بھی مخلوق ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں میری ساری مخلوق میرا اہل ہے میرا کنبہ ہے ان سے بہترین سلوک کرو ان سے محبت کرو تو اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت جب ہم چاہتے ہیں اللہ پاک ہم سے محبت کریں تو ہم اللہ پاک سے اللہ پاک کی مخلوق سے محبت کریں گے سبحان اللہ اقبہ بن عامر سے روایتیں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان شخص میں کوئی عیب دیکھے اور اس پر پردہ ڈالے وہ ایسے ہوگا جیسے اس نے زندہ درگور کی ہوئی تو زندگی بخشی ہے روایت کے اس کو احمد اور ترمزی نے اور سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو پتہ ہے کہ جو وہ تیرہ جو قریش قریش تھے آم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ مکہ والے لوگ اور اور اردجت کے لوگ بھی بڑی سمجھتے تھے کہ جو اور لڑکی ہے وہ منوس ہے اس کا پیدائش منوس ہے نہ یہ گوڑے پر سفر کرتی ہے نہ یہ لڑائیاں کرتی ہے نہ یہ کمائیاں کرتی ہے تو یہ منوس چیز آ جاتی ہے ہمارے گھر میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس پر ہمیں خرچ بھی کرنا پڑتا ہے پھر اس کو ہم دے دیتے ہیں اس کو شادی کر دیتے ہیں کوئی ویلیو نہیں تھی ایک بیٹی کی تو سبحان اللہ کیا ہوتا تھا کہ جب وہ درد زہا لگتا تھا تو اپنی عورتوں کو کہتے تھے خیمہ لگا دیتے تھے اور کہتے تھے دروازے کے باہر کہ ہم نے قبر کھو دی ہے اگر تمہیں بیٹی کو پیدا کرو تو اس قبر میں ڈال دو زندہ کو اور مٹی ڈال کے اندر آ جاؤ اور اگر بیٹا پیدا کرو تو ہاں دروازے کھلے ہیں بیٹے کو لے کے اندر آو تو کئی اللہ سبحانہ تعالی نے ہر زمانے میں خدا ترس وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی کے لئے لوگوں پر ترس کرتے ہیں تو کئی وہ رہب دل لوگ جو ہوتے تھے وہ آ کے باہر بیٹھ جاتے تھے چھپ کے اور جب خیمہ دیکھتے تھے کہ کسی گھر کے باہر خیمہ لگ گیا تو وہ بیٹھ جاتے تھے اور جیسے ہی ماں بیچاری بچی کو جنم دینا اس نے مجبور کیونکہ اس کو پتا تھا وہ نہ بھی اس کو دبائے گی تو وہ کدھر جائے گی میکے والے اسے نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں سسرال والوں کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں تو وہ بیچاری مجبوراں اس کو گاڑتی پھینکتی اس بچی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اور اوپر مٹی ڈالتی اور وہ اندر چلی جاتی تو وہ آتے پوراں اور اس بٹی کو ہٹا کے تو اس سے نیچے بچی کو نکال لیتے ابھی وہ بیچاری سانس کے مشکل میں ہوتی تھی لیکن وہ بات جاتی تھی کیونکہ ابھی پوری اس نے گلہ تو نہیں گھوٹا ہوتا تھا زندہ کوئی درگور کر دیا ہوتا تھا تو وہ اس کو گھر لے جاتے تھے اس کو پالتے پوستے تھے سبحان اللہ اللہ کی خوشی کے لیے تو اتنا سواب ہے کہ اگر کسی کے اہب پر پردہ ڈالیں گے حضرت علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مظلوب کی فریاد رسی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تہتر 73 بخششی لکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک بخشش یہ ہے کہ اس میں اس کے سب کاموں کی اصلاح ہے اور بہتر قیامت کے دن اس کے لیے بلندی درجات کا باعث ہے روایت کے اس کو بہکی نے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا باز دفعہ بیٹیوں کے شادی ہوتی ہے اور پھر وہ واپس آ جاتی ہیں اپنے میکے میں تو ان کے والدین کو کیا سواب ملتا ہے تو جانتے ہیں سراکر عدل اللہ بن مالک سے روایتہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو آگاہ کروں کہ بہترین صدقہ کیا ہے وہ تیرا اپنی بیٹی پر اپنا صدقہ کرنا ہے جو تیری طرف پھیری گئی ہے تیرے سوا کوئی کمانے والا نہیں ہے روایت کے اس کو ابن ماجہ نے سبحان اللہ اتنا زیادہ سواب ہے جب بیٹی بیچاری شادی کے بعد بیوہ ہو کر آ جاتی ہے یا ڈائیووس ہو جاتی ہے تو وہ آکے یا سسرال ورہ ویسے ہی بھیج جاتے ہیں تو وہ بیچارے ماں باپ بیچارے جو بھی ہے وہ کچھ نہیں چھپاتے اس کو پھر ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس کی جو بھی ضرور یاد ہے ان کا خیال رکھتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ سواب ہے سبحان اللہ جس کی ہاتھ میں سبحان اللہ معاف دن جبل سے روایتہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان دو شخصوں کے لیے واجب ہو چکی ہے جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے مل کر بیٹھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں یعنی جب ہماری محبت اللہ کے لیے ہے اللہ کے دین کی خاطر ہم جڑے ہوتے ہیں تو یہ سواب ہے اور میرے واسطے مال خرچ کرتے ہیں روایت کہ اس کو مالک نے سبحان اللہ اور ترمزی کے ایک روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری تعظیم کے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے انبیاء اور شہداء ان پر رش کریں گے یعنی دنیا میں جب ہم ایک دوسرے سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ پاک کے لیے اللہ پاک کے لیے ہمارا دین کی محفلیں ہم لگاتے ہیں دین کے اکٹھے دین کو سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں ہم ان کو ملنے جاتے ہیں زیارت کرنے جاتے ہیں تو سبحان اللہ ہماری دوستیں ہیں اس طرح ہمارے جو مرد ازاد ہیں ان کے دوست ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ وہ پسند ہے اور فرماتے ہیں کہ وہ نور کے ممبروں پر میں ان کو بٹھاؤں گا جو دنیا میں میرے لیے محبت رکھتے تھے اور میرے انبیاء الاسلام اور شہداء اکرام ان پر رش کریں گے رشک ہوتا ہے جب کہتے ہیں واہ واہ یعنی بہت ہی انسان خوش ہوتا ہے اور تمنا کرتا ہے سبحان اللہ کہ یا اللہ جو اس کو دیا مجھے بھی عطا فرما سبحان اللہ اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں نہ وہ انبیاء ہیں اور نہ شہداء ہیں لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے مرتبہ پر رش کریں گے تو صحابہ اکرام نے اس کے اہل اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی سبب آپس میں محبت رکھتے ہیں اور ان میں کوئی رشتے داری نہیں ہے نہ کوئی مال ہے نہ کہ وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں یعنی دنیا سے کوئی کام نہیں اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے جب لوگ ڈریں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا جب لوگ غم کریں گے وہ غم نہیں کھائیں گے پھر اس آیت کی ترابط فرمائے خبردار اللہ کے دوست نہ ان پر اس دن کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بس یہ آخری حدیث ہے بڑی پیاری حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہم سے روایتیں کہتے ہیں میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں یاکود کے ستون ہیں اور ان پر زبرجد کے بالا خانے ہیں ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح چمکتے ہیں جس طرح روشن ستارے چمکتے ہیں صحابہ نے ارس کہا یا رسول اللہ وہ کس کے لیے ہیں ان میں کون رہائش کریں گے تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے ہیں اللہ کے لیے ہم نشینی کرنے والے ہیں اور اللہ کے لیے آپ اس میں ملاقاتیں کرتے ہیں اس کو روایت کیا ہے امام بیکی نے سبحانہ ربی کا رب العزتی اما یاسفون و سلام آل المرسلین والحمدللہ رب العالمین و آخر دعوانہ والحمدللہ رب العالمین رب العالمین موسیقی موسیقی